جناب سپیکر صاحب بات چل رہا تھا پی ایس ڈی پی دوہزار اٹھارہ انیس کا جو نیو نیو سکیمات ہیں جیسا ہمارے عبدالخالق بھائی نے کہا کہ میرا ڈسٹک میں کام نہیں ہوا ہے مجھے ایک روپیاں نہیں ملا ہوا ہے میں یہ بھی انشاءاللہ پروف کروں گے اسیملی میں کچھ ہلکوں میں ساٹھ ستر اسی کروڑ روپے ریلیز ہوئیں ٹنڈر بھی ہو گئے جناب عبدالخالق صاحب میں نے قائد اور ایوان کو بھی ورسپ کی ذریعے میں نے بلکل اسکیمات میں نے ورسپ کیا کہ یہ ڈسٹکوں میں ٹنڈر بھی ہوئے ہیں کام ہوئے ہیں اس میں چاہے ڈسٹک واشک ہے چاہے خاران ہے چاہے ہورڈ ڈسٹک ہے کیوں وہ ڈسٹکوں میں ایلت ایجوکیشن یا روڈ یا کوئی اور اسکیمات کے میں ضرورت نہیں ہے ہم نہیں کہتے ہیں جناب سپیکر صاحب ہمیں فنڈ دے دیں ہمارے ڈسٹکوں میں کام ہو جائیں ہم چاہتے ہیں کام ہو جائیں ہم چاہتے ہیں جناب سپیکر صاحب ایلت کے حوالے میں ایجوکیشن کے حوالے میں خارسوں پر جناب سپیکر صاحب میں بار بار رو رہا ہوں واشک کے قائد ایوان صاحب پلیس آپ آ جائیں واشک میں آ جائیں ماشکیل گڑانگ جنگیان میں آ جائیں خدا رہا آپ آجائیں خود دیکھیں آپ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ ضابط جوٹ بول رہا ہے میں جوٹ نہیں بول رہا ہوں آپ خود آجائیں اپنی کابینہ کے ساتھ موسٹ فیلکم آکے آپ آکے چیک کریں کہ وہاں پہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کام ہونے کا ضرورت ہے یا نہیں ہے باقی جناب سپیکر صاحب میرا ڈسٹک میں ایسا مداخلت ہو رہا ہے جناب سپیکر صاحب ابھی میں کیا کہوں بار 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 اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں میرا ڈسٹک میں کیوں میرا ساتھ مداخلت ہو رہا ہے میرا اوپر نہیں واشق کے مظلوم عوام کی اوپر آپ لوگ کیوں ظلم کر رہے ہیں واشق کے ہیلتھ کے حوالے پہ ایڈوکیشن کے حوالے پہ جناب سپیکر صاحب آپ آپ جائیں واشق میں پندرہ بیس دپارٹمنٹ میں آپ کو ایک اپی سر واشق میں نہیں ملے گا جناب سپیکر صاحب ایک اپی سر بیٹنے کو تیار ہی نہیں ہے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بندے بیٹنے کیلئے تیار ہی نہیں ہے آپ نے ایسے بندوں کا اپوائنٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ آتے نہیں اپنے گھر میں بیٹے ہیں لپٹاپ ہے جو اگر کام ہو جائے اپنے گھر سے اپنے گھر کو بیٹک بنا کے تو اسے کوئٹہ میں یا سیکٹریٹ میں اپنے جواب دے دیتے ہیں وہاں پہ کوئی بیٹنے کیلئے جناب سپیکر صاحب تیار نہیں ہے شکریہ رہے کی صاحب کہہ دے ہیوان صاحب پلیس 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 واشکی اوام کی اوپر رہم کرو اللہ آپ کی اوپر رہم کرے گا شکریہ رہم کرے گا شکریہ رہم سپیکر صاحب